لوگ پرہاویت ہوئے بکشو بن گئے بدھ نے اپنے چچرے بھائی سے بھی پوچھا وہ شرما شرمی نان نہ کہہ سکا اور اس کو بھی بکشو بنا دیا گیا نشیہ ہی وہ ویکتی بکشو تو بن گیا لیکن کہتے ہیں وہ ویکتی جب تک جیا تب تک اپنی پتنی کے ان شبدوں کو نہ بھول پایا کہ میرے سر کے بال سوکھے اس سے پہلے تم لوٹ کے آ جانا اسی کا نام مایہ ہے اسی کا نام موہ ہے اسی کا نام مورچہ ہے کی ویکتی نہیں بھول پاتا پریم سے کہے گئے دو شبدوں کو نہیں بھول پاتا اور بار بار وہ شبد یاد آتے رہتے ہیں تم لوٹ کے آ جانا پیا تم لوٹ کے آ جانا یہ بال سوکھے اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا کی مایہ موہ کس طرح کے شبدوں کو لے کر کے ہمارے راستے کو روکے گی مگر روک دیا کرتی ہے یہ سچ ہے جیون کا جانی ان دکھوں کو سمجھتے ہیں وہ اس دکھ کو دوسرے کا دکھ نہیں سمجھتے وہ اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتے ہیں اور اس دکھ کو دور کرنے کا پریتن کرتے ہیں اور دکھ کو دکھ سمجھ لینے کے کارن ہی تب وہ سنسار میں نہیں رہتے تب وہ سنسار سے چار قدم باہر نکل کر کے سنیاسی بن چاہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک راج کمار سنیاسی بن گیا مہاویر راج کمار تھے بھوگی تھے مگر یوگی ہو گئے اتر ہر ترے کا تھا مگر پھر وہ خود انتر بن گئے سمادھان پانا ہے تو سمسیاؤں سے جوجنا تو ہوگا ندیہ کے سنگیت کو سننا ہے تو ندیہ میں گرے ہوئے پتھروں کا سامنا تو کرنا ہوگا اور مایا کو کٹنا ہوگا مکڑ جالوں کو کٹنا ہوگا اپنے اپنے مکڑ جالوں کو سمجھنا ہوگا میری لیشیاوں کو میں سمجھوں آپ کی لیشیاوں کو آپ سمجھیں ہر ویکتی اپنے بھیتر کے مکڑ جالوں کو سمجھیں علچہ ہوا ہے ہر آدمی باہر کے سنسار میں کم بھیتر کے سنسار میں زیادہ اور جب کوئی ویکتی دوسری کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتا ہے تو میری سمجھ سے اصلی دیا کا جنمت تب ہی ہوتا ہے اصلی کرونا کا اصلی اہنسہ کا جنمت ہی تب ہی ہوتا ہے تب ہی ہوتا ہے جب کوئی ویکتی دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ لیتا ہے تب سوتہ آتمک طور پر آدھیاتمک سہانوبھوٹی پیدا ہو کر آتی ہے انترنگی سہانوبھوٹی پیدا ہو کر آتی ہے ابھی ابھی میں نے سنا کہ ایک لڑکا سڑک پر کھڑا تھا اور رستے سے گزرنے والی ہر کار کو جوڑ جوڑ سے چلہ چلہ کر روکنے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا تھا کار روکو کار روکو کار روکو مگر کوئی روک ہی نہیں رہا تھا آخر اس سے رہا نہ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اگلی آنے والی کار کے کار پر دے مارا کار پھوٹ گیا کار چلانے والا گصے میں آ گیا اور وہ نیچے اتر کر آیا وہ کار چلانے والا مالک بہت زلدی میں تھا وہ اپنے بچے سے ملنے کیلئے جا رہا تھا ہو سکتا اسکول سے واپس لینے کیلئے جا رہا ہو تو بہت زلدی میں تھا لیکن کس نے اس کے کار کا سیسا فور ڈالا اس کو بہت گصہ آیا باہر نکل کر آیا اور آتے ہی اس نے دس بیس تھپڑ اس لڑکے کے دے ماری اور کہا کہ بدتمیز تو نے میرے کار کا سیسا فور دیا اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ سر آپ مجھے دس بیس تھپڑ بھلے ہی اور مار لیں لیکن میں نے کار کا سیسا اس لیے نہیں فورا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچانا تھا کار کا سیسا میں نے اس لیے توڑا تاکہ مجھے کار کو روکنا تھا کس لیے روکنا تھا اس لیے روکنا تھا کہ یہ سڑک کی دوسری طرف ایک لہو لہان لڑکا پڑا ہے اور اگر اس کو مدد نہ پہنچائی گئی تو وہ مر جائے گا تو میں نے کئی کاروالوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی کاروالا نہ رکا تو میرے پاس کار کو روکنے کے لیے اس کے علاوہ انیا کوئی وکلپ نہ بچا تو میں نے اس لیے پتھر مارا سر آپ مجھے مار دیں پر کرپا کر کے آپ اس بچے کو اسپطال پہنچا دیں اس آدمی کو گصہ آیا وہا تھا اس نے کس نہ سنا سیدھا کار میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنا دروازہ بند کرنے لگا مگر وہ دروازہ بند نہ کر پایا اس سے پہلے ہی لڑکا دوڑ پڑا تھا اور اس نے جا کر کے کار کے دروازے کے بیچ میں اپنے ہاتھ دے ڈالا تھا تو ہاتھ بیچ میں آ گیا ہاتھ اس کا لہو لہان ہو گیا وہ دروازہ بند نہ کر پایا آخر انسان مجبور ہو گیا اس نے اس کار مالک کے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا کہ سر میں نہیں جانتا کہ وہ لڑکا کون ہے میرا اس سے کوئی سوارتھ نہیں ہے مگر وہ انسان مر جائے گا آپ مدد کر دیجئے آخر اس مالک کو باہر نکلنا پڑا تبھی اس گھائل چھاتر کی گھائل لڑکے کی آہ کی آواز سنائی دی وہ چونکا کیونکہ یہ آواز تو اس کے اپنے بیٹے کی آواز جیسی لگی وہ دوڑا ہوا گیا آگے دیکھا تو پایا وہ لڑکا اور کوئی نہیں ورن اس کا اپنا ہی لہو لہان ہو چکا بیٹا تھا اور جھٹ سے دونوں نے اس بچے کو اٹھایا اسپطال لے کر گئے وہاں پر خون کی ضرورت تھی بلڈ ملایا گیا تو پایا گیا کہ پاپا کا خون اس سے نہیں ملتا اس لڑکے نے کہا کہ سر میں تو نہیں جانتا یہ لڑکا کون ہے پر اگر میرا خون کام آ سکتا ہو تو اس بچے کو دیا جا سکتا ہے اور جیسے اس بچے کے خون کو نکال کر کے بلڈ گروپ ملائے جاتا ہے تو دونوں کا بلڈ گروپ مل جاتا ہے اور تب اس بچے کے شریر میں سے کھون کی نلی جڑتی ہے اور اس کار کے مالک کے بچے کے شریر سے کھون کی نلی جڑ جاتی ہے ادھر کا کھون ادھر جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ جو کار کا مالک ہوتا ہے وہ اس خوشی میں کہ آج اس نے ایک نئی کار کھری دی ہے تو وہ اپنی کار میں سب سے پہلے اپنے بیٹی کو چڑھا کر لائے پر وہ نرنے نہیں کر پا رہا تھا کہ اب جب وہ یہاں سے نکلے تو اپنی اس نئی کار میں سب سے پہلے اپنے بیٹی کو بیٹھائے یا بیٹی کی جان بچانے والے دوسرے لڑکے کو بیٹھائے جو لوگ دوسری کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھ لیتے ہیں میرے بھائی سچے اہنسک وہی ہوا کرتے ہیں سچی دیا سچی کرونا انہی میں ہی پیدا ہوتی ہے جو دوسری کی پیڑا کو اپنی پیڑا سمجھ لیتے ہیں اور اسی کرونا سے پریریتھ ہو کر مہا بیڑ جیسے مہان پروشوں نے مانوطہ کے کلیان کے لیے سماج کو اپنا گیان بانٹا گیان کی روشنی بانٹی ورنہ ان سادکوں کو کہا ضرورت تھی جنہوں نے کہ جس ویکتی نے لگا تار ساڑھے بارے ورس تک اکھنڈ مان رکھا ایک آنت میں رہے جنگلوں میں رہے بدھ لگا تار ساڑھے چھے ورس تک اکھنڈ جنگلوں میں رہے پھر بھی کیا ضرورت تھی کہ واپس وہ سماج میں آتے انسانوں کے بیچ آتے اور انسان کو روشنی کا راستہ دکھاتے یہ ان کی مہان کرونا ہے اور ہم سب لوگ ان مہا پروشوں کی اسی مہان کرونا کے کرتگیہ ہیں کہ جس گیان کو پانی کے لیے انہوں نے اتنی مہان سادنہ کی تھی اور مہان سادنہ کر کے ہم لوگوں کو انہوں نے اپنا گیان دیا ہمیں تو گیان مفت میں مل گیا انہوں نے تو جو گیان پایا اس گیان کو پانی کے لیے ان کو کٹھور سادنہ کرنی پڑی پر ہمیں تو بغیر سادنہ کیے کیول ان کی شرناگتی لینے ماطر سے اس گیان کا فل ہمیں ملنے لگ گیا یہ ان کی مہان کرونا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک مہان اپہار ہے کہ جس گیان کو پانے کے لیے جس آتما گیان کو پانے کے لیے انہوں نے کٹھور سادنہ کی ہمیں تو اس گیان کی کرنے بغیر سادنہ کے مل رہی ہیں تو یہ ہمارے پربل پنیو دے ہیں مہان پنیو دے ہیں تو پنیو کا ادھے تو ہو گیا کہ ہمیں مہا پروشوں کے وانے سننے کو مل رہی ہے اب آوشکتہ ایک اور پنیو کے ادھے کی ہے اور وہ ہے سننے کے بعد پراکرم کو جگانے کی پروشارت کو جگانے کی تاکہ جس گیان کو انہوں نے پایا اب ہم اس گیان کو جی سکیں گیان دینے کی چیز نہیں ہے یاد رکھنا گیان جینے کی چیز ہے میرا گیان میں جیتا ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں اور جو گیان کیول بولا جاتا ہے جیون میں نہیں جیا جاتا وہ گیان گیان نہیں ہوتا وہ کیول بھاشن باجی ہوتی ہے راز نیتا ہوں جیسی بھاشن باجی ہے کہ تھو تھا چڑھا باجے اگھنا ان میں کچھ دم نہیں ہوتا مانا کی سنسار میں دکھ ہے دنیا میں کچھ لوگ اس دکھ کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں کوئی آتنکواد فیلا کر کوئی اگرواد فیلا کر کوئی بلاتکار کر کے کوئی اپراد کر کے اور دنیا میں کچھ مہن لوگ ایسے ہیں جو اس دکھ کو کم کرنے پر لگے ہوئے ہیں کوئی سنت بن کر کوئی ستسنگ کر کے کوئی شیویروں کا آئیوجن کر کے کوئی سمبودی سادنہ کے جریئے کوئی وپشنہ کے جریئے کوئی آرٹ آف لیونگ کے جریئے کوئی گوڈ آف کوئی وے آف گوڈ لائف کے جریئے کوئی راجیوگ کے جریئے کوئی پریکشہ کے جریئے تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے دکھ کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے دکھ کو اور بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں یہ تو ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیسے لوگ چاہئے شانتی کو بڑھاوا دینے والے یا اشانتی کو بڑھاوا دینے والے پرتوی کو ارورہ کرنے والے لوگ زیادہ مہتوپون ہیں یا پرتوی کو اجارنے والے لوگ زیادہ مہتوپون ہیں یاد رکھنا بھائی اگر اوسامہ بن لادین ہوئے انہوں نے اگر آتنک واد کو بڑھاوا دیا میں انرود کروں گا اگر اوسامہ بن لادین جتنا انہوں نے آتنک کو بڑھایا اگر اتنا پریشم وے اہنسہ کو بڑھانے میں لگ جاتے تو اوسامہ بن لادین کو دنیا میں محویر کی طرح اور محمد صاحب کی طرح پوچھا جاتا اگر ان کی ارجہ رسناتمک ارجہ بن جاتی تو یہ اوسامہ بن لادین آتنک واد کے پریائے نہ بنتے وے اہنسہ واد کے پریائے بن جاتے ہیں اور آج اگر چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ایراک ایران ہو چاہے وہ افغانستان ہو یہ جتنے دو دیش مل کر کے جتنے لوگ مل کر کے آتنک واد کی پاڑھ شالائیں چلاتے ہیں اگر یہ سارے لوگ مل کر کے اہنسہ کی پاڑھ شالائیں چلانی شروع کر دیں تو دنیا سورک بن جائے دنیا سے دکھ دور ہو جائے اور یہ سارے دیش جتنے کی سستر استروں پر ہتھیاروں پر پرمانوں بموں پر ان پر جتنا خرچہ کر رہے ہیں اگر اس کا آدھا خرچہ بھی انسانیت کے نرمان کے لیے ہونے لگ جائے تو دنیا چمن ہو جائے دنیا کا نقشہ بدل جائے پر کیا کریں ستبدی ہر کسی کو نہیں آتی ہم تو پرارتنا کر سکتے ہیں کہ سب کو سنمتی دے بھگوان اشور اللہ تیروں نام سب کو سنمتی دے بھگوان ہے پربو تُو سب کو سنمتی دے میں تو نہ کیول یہ پرارتنا کروں گا نہ کیول یہ کام نہ کروں گا ورن میری کوشش رہے گی کہ جن دیشوں میں آتنگ کی پاڑشالائیں چلتی ہے وہاں پر اہنسا کی پاڑشالائیں کھلیں اور مہاویر نے اپنے انویائیوں سے یہی اپیکشہ رکھی ہے کہ آنے والے کل میں آتنگ وعد کی پاڑشالائیں چلیں گی آتنگ وعد کے مدرسے چلیں گے دنیا میں جو لوگ اہنسا اور پریم میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان مدرساؤں کو آتنگ وعد کے مدرسہ بننے کی بجائے مانو تاکہ مدرسہ بنانے کے پہل شروع کریں انسانیت کی پوجہ ہو انسانیت کی عبادت ہو ایک نماز ادا کرتا ہے انسان اشور کو اور خدا کو پرسند کرنے کے لیے یاد رکھنا کیول نماز ادا کرنے سے اشور اور خدا ہم لوگوں پر خوش نہیں ہوں گے اشور اور خدا کا رحم ہم لوگوں پر تب ہوگا جب ہم نماز کے ساتھ ساتھ